بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں موسمائین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرلو ماحول خوشگوار رہے آپ اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام دے سکیں اور گھر میں پر سکون فضاء قائم ہو تو ان چیزوں پر ہمیشہ خصوصی توجہ کریں کہ آپ اپنی بیوی اور وہ آپ کی خواہشات کا اعترام کریں اور آپ دونوں ایک دوسرے سے کس حد تعاون کرتے ہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے کچھ رہنماع اصول ذکر کیے جاتے ہیں جنہیں اسے نشین کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا نمبر ایک نیا بیوی کی محبت کا میور ایک دوسری کی ذات ہو اس کے علاوہ دونوں کسی دوسری شخص کی طرف التفات نہ کریں چاہے وہ کتنا ہی پرکششی کیوں نہ ہو نمبر دو جنسی معاملات میں اور جذبات میں ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں اور جنسی زندگی کو صرف اپنے تک محدود رکھیں تاکہ آپ ایک دوسرے سے صحیح طور پر لطف اندوس ہو سکیں نمبر تین ایک دوسرے کی ضروریات کا خیار رکھیں اچھا لباس اور اچھی خوراک کا استعمال کریں تاکہ صحت درست رہے اور ایسا لباس پہنیں جو ایک دوسرے کے لیے پرکشش ہو نمبر چار بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھرپور خیار کریں اور ان سے زیادہ سے زیادہ پیار کریں ان کے ساتھ کھیل کود اور سہر تفریقے لیے وقت ضرور نکالیں نمبر پانچ زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں اچھی کتابیں پڑھیں ہنسی مزاہ کریں تاکہ خوشگوار ہنستی ہوئی زندگی کا احساس قائم رہے اور اگر کبھی زندگی میں کوئی پیچیتگی اور الجنے پیدا ہو جائیں تو فوراں ان کے صدباب کے اسباب تلاش کریں اور کوشش کریں کہ یہ نوبت آنے ہی نہ پائیں نمبر چھے گھر اور کربار دونوں میں برابر دلچسپی لیں کیونکہ دونوں بے حد ضروری ہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی فکر میں کربار اور کربار کی فکر میں گھر کو نہ بھولیں اس لیے دونوں کی ذمہ داریاں برابر نباتے رہیں نمبر ساتھ زندگی کو شرافت عزت اور وقار کے ساتھ بسر کرنے کا صلیقہ پیدا کریں نمبر آٹھ غصہ کی حالت میں اپنے حواس پر قابو رکھیں اور ہر حالت میں اکل کا دامن نہ چھوڑیں نمبر نو اگر کوئی بری عادت ہو تو اس سے جلد از جلد چھٹکارہ پانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اچھی اور با اخلاق افتگو کریں اس سے لوگوں کی دلوں میں آپ کی عزت بڑھے گی نمبر دس عورت کو متاثر کرنے کی والی چیز ان کی تعریف ہے اس لیے ہر وقت اپنی بیوی کی تعریف کرتے رہے ہیں اور اپنی بیوی کو ہمیشہ اچھے حلقاب سے پکاریں اس سے آپ کی بیوی کی عزت میں اضافہ ہوگا نمبر گیرہ آپ کی بیوی آپ کی خوشیوں کا مرکز و محبر ہے اس لیے اس کو زینت اور عرائش کے اسباب مہیا کریں اور زندگی کے اہم عاملات میں اپنی بیوی کی بھی رائے لیں نمبر بارہ بیوی کو تکلیف پریشانی اور بیماری میں پہلے سے زیادہ محبت و توجہ دیں تاکہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو نمبر تیرہ جب آپ خود کو ایک اچھا شور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی بیوی بھی خود کو ایک اچھی بیوی ثابت کرنے کی کوشش کریں گی نمبر چودہ ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کریں اور نئی ذمہ داریاں خوشی کے ساتھ قبول کریں نمبر پندرہ زندگی کے اتھار چڑھاؤ سے نبٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں نمبر سولہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سکھیں اور بہمی غلطیاں معاف کرتے رہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے پر تومت نہ لگائیں نمبر سترہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر کنات کریں خواہ مخواہ دوسروں کی طرف دیکھ کر حسد کی آگ میں نہ جلیں نمبر اٹھارہ بناوٹی زندگی سے پریز کریں نہیں تو یہ آپ کی کمزوری بن جائے گی نمبر انہی جنسی معاملات میں وحشت اور بربریت کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں اور جنسی زندگی میں محشت تلسلسل قائم رکھیں تاکہ کبھی محرومی کا احساس آپ کو گمراہ نہ کریں یہ تھے کچھ خوشحالی کے رہنماع اصول ان اصولوں پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پر سکون اور اچھی گزرے گی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ